نمشکار دوستوں میں ہوں رام اور آپ کا ایک وار پھر سے میرے یوٹیوب چینل ارپی ٹیپ ٹیک میں سواگت ہے فرنڈس آج ہم جانیں گے لوگ سکھڑ سنچال نالے مدپردیس کے دوارہ جاری کی گئی تیرہ ساتھ دوہجر بائیس کا جو آدیس ہے اس کے مکھ بندو کو کس طرح سے اس میں نیمہ والی ہے اور یہ ٹرائبل کے لیے ہے یا نہیں ہے کیا مادھمک سالہ اور پراتھمک سالہ کے جو ودیالہ ہیں ان میں یہ آدیس ماننے ہوگا یا نہیں ہوگا اور نئے آتیتھی سکچک ہیں یا پھر آپ پرانے آتیتھی سکچک ہیں لیکن کس طرح سے آویدن پرکریہ ہوگی اور کیا کیسا پروسس ہوگا اس سب کے پوری جانکاری کے لیے ویڈیو میں بنے رہیے تو چلتے ہیں ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مہتپور ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پرابت ہو سکے تو چلتے ہیں ویڈیو میں اور جانتے ہیں کس طرح سے یہ آدیس ہے اور کیا کس طرح سے اس کے پرکریہ ہوگی اور اس کا جو شیڈول ہے وہ کس طرح سے ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر کاریکہ نمبر چار میں آپ سمائے سارڈی دیکھ سکتے ہیں رکھتیوں کا اپڈیشن پندرہ ساتھ دوہجار بائیس سے پرارمب ہے اور اتیتھی سکھکوں کا آمنترہ جن ویڈیالوں میں ایسے ویڈیال ہے جن میں پینل پہلے سے اپلپد ہے اور پد رکھت ہیں ایسے ویڈیالوں میں ایس ایم سی اور ایس ایم ڈی سی کے بیٹھک پد رکھت ہونے کی استطیق میں ہی بیس ساتھ دوہجار بائیس کو بیٹھک ہوگی اور اس کے انسار بیٹھک میں جو بھی نیرڑہ ہوگا تو جس اتیتھی کا وہاں پر پہلے سے آویدن یا جو پینل میں فرشٹ نمبر میں آتا ہے اور ایسے ویڈیالے جن ویڈیالوں میں پینل اپلپد نہیں ہے ایسے ویڈیالوں کی جو پرکریہ ہوگی جو شیڈول بنا ہے وہ اتیتھی سکھک پورٹال میں رکھتیوں کا پردرشن بیس ساتھ دوہجار بائیس سے ہوگا اور ویڈیالے دوارہ آویدن پرابت کرنا جن کا اسکور کارڈ اپلپد ہے ایسے ابھیارتی جنہوں نے اسکور کارڈ جنریٹ کر آیا ہے مطلعہ وہ جن کا آویدن ستیابیت ہے ایسے ہی ابھیارتیوں کا اسکور کارڈ جنریٹ ہوگا اور ایسے ابھیارتیوں کا آویدن پرابت کیا جائے 21 سے 23 جولائی دوہجار بائیس تک ایسے ایم ڈی سی کی بیٹھک پچیس ساتھ دوہجار بائیس کو کی جانی ہے اور اتیتھی سکھک کا آمنترر تتھا ویڈیالہ میں جوائننگ 26 ساتھ دوہجار بائیس کو ہونی ہے اور سامانے نردیش یہاں پر سی ایم رائز ویڈیالہ میں بھی ویسے سکھکوں کے رکت پدھے تو اکت پرکریہ کے انسار اتیتھی سکھکوں کو آمنترت کیا جائے تو سی ایم رائز اسکول ویسے اسکول ہے یہاں پر بھی یہی آدیش ماننے ہوگا اور ٹرائیول اور ایجوکیشن سے اس سے کچھ تاتفر نہیں ہے سی ایم رائز اسکولوں میں یہ آدیش ماننے ہوگا اور آگے چلتے ہیں ہم کس طرح سے فارم ہوگا کس طرح سے ہم اس فارم کو بھریں گے نئی پرکریہ کے انسار اور اس کو کیسے سمیٹ کیا جائے گا اس سب کے جانکاری کے لئے ویڈیو میں بنے رہیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں تاکہ آپ کو پوری جانکاری پرابت ہو سکے کس طرح سے فارم اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو میں بنے رہیں اور اس فارم کا پی ڈی اف میں ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا تو ویڈیو کی ڈسکرپسن سے آپ پی ڈی اف فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو فیل اپ کر کے اور کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہے کیا کرنا ہے پوری جانکاری کے لئے ویڈیو میں بنے رہیے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے فارم ہے تو فرنڈس اس طرح سے آویدن فارم ہوگا اس طرح سے ہوگا اس کا فارمٹ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیالہ کے نام جس ویڈیالہ میں آپ آویدن کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیالہ کے یہاں پر نام ہوگا اور دنانگ کے یہاں پر فلپ کریں گے اس کے پہشاد یہاں پر آویدک کا نام اس کے پتا کا نام اور آویدک کا یہاں پر جنمتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آویدک کا جنمتی تھی انکیت کیا جائے گا یہاں پر شبدوں میں اور یہاں پر انکوں میں پتر وفار کا پتہ یہاں پر ڈالیں گے موبائل نمبر یہاں پر آپ لکھیں گے اپنا اور ان موبائل نمبر اگر ہے تو یہاں پر لکھیں گے کھاتا نمبر آپ جس بھی بینک میں آپ کا کھاتا ہے اس بینک کا یہاں پر نام لکھیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نام لکھیں گے یہاں پر آپ کی سیکچڑی کی یوگتہ کیا ہے اسکور کارڈ کا یوگ کتنا ہوتا ہے اور ہائر سیکنڈری پرکشہ پرابطانک یہاں پر پورنانک اور پرتیشت اور بی اے بی اے سی کی پرکشہ پرابطانک یہاں پر پورنانک اور پرتیشت اس طرح سے اور آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اگر انی یوگتہ ہے تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اور بی اے ڈی اڈ میں پرابطانک آپ کی کتنے ہیں پورنانک پرتیشت لکھیں گے ورگ ایوان بیسائی کس ورگ میں ہے اور کس بیسائی کے لیے آپ کا آویدن ہے وہ لکھیں گے اور آویدن کے ساتھ آپ ہائی اسکول پرکشہ کی انگسوچی سممیٹ کریں گے ہائر سیکنڈری پرکشہ کے انگسوچی کی پرتی سممیٹ کریں گے بی اے اور اے میں کی ڈگری ہے تو بی اڈ ڈی اڈ اگر آپ کا ہے تو ان سب کا یہاں پر سممیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ یہاں اسکور کارڈ اور سپت پتر سممیٹ کریں گے اور آویدن کا یہاں پر ہستاکچھر ہوگا اور یہاں پر نام لکھا جائے گا اس طرح سے آویدن ہوگا اور گھوشنا پتر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گھوشنا پتر میں یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے اور اور یہاں پر اپنے پتا کا نام لکھیں گے اپنا عمر اور کہاں کے نیواسی ہیں وہ یہاں پر آپ انکیت کریں گے اور آپ کا جو شپت پتر ہوگا اس شپت میں آپ کو شپت پور وقت یہ کتھن کرتا ہوں کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے ویرود کوئی بھی لینگک اپرادھوں سے بالکوں کا سنرکھچڑ ادینیم دوہچار بارہ تتھا کسور نیا ہے بالکوں کی دیکھریک تتھا سنرکھچڑ ادینیم دوہچار کہ ادھین کوئی ماملہ پنجیبد اتھوہ پرچلت نہیں ہے اس طرح کے اپرادھک وقتی اس فارم کو نہیں بھر سکیں گے کسی بھی نیالے دوارہ مجھے اپرادھک پرکڑ میں دنڈت نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پرکڑ ماننی نیالے میں ویچارہ دھی نہیں ہے اس طرح کے اگر ان کے ساتھ پرکڑ ہے تو ایسے ابحرثی کو اس میں فارم اپلائی کرنے کے پاترتہ نہیں ہوگی اور یہاں پر آپ اسطحان لکھیں گے جہاں پر آپ فارم اپلائی کر رہے ہیں وہاں کا اسطحان کا نام رہے گا اور یہاں پر آپ دنانک لکھیں گے اور یہاں پر آپ سگنیچر کریں گے اپنا نام لکھیں گے اس طرح ایسے سپت پتر ہوگا اور آپ کو پاؤتی اس طرح سے ویدیالے کے دورہ ملے گا یہ پاؤتی آپ بھر سکتے یہاں پر ویدیالے کے نام اتی تھی سکچک پد ہیتو آویدن پتر کی پاؤتی اتی تھی سکچک کس ورگ پر فارم اپلائی کیا ہے وہ ورگ اس کا ویسے اور اس کا نام اس کے پیتا کا نام کا آویدن نیم لکھت دستاویجوں سہت پرابت کیا تو اس طرح سے ویدیالے کے دورہ یہ پاؤتی دی جائے گی تو ہائی سکول پرکچہ کی انگسوچی ہائر سیکنڈری پرکچہ کی انگسوچی اور بی اے بی اے سی پرکچہ کی انگسوچی ایم اے ایم اے سی پرکچہ کی انگسوچی ڈی ایڈ بی ایڈ پرکچہ کی انگسوچی سکورکارڈ سپت پتر اتیادی اور ہستاکچھر جو ابھیارتی ہوگا اس کا یہاں پر ہستاکچھر ہوگا اس طرح سے یہ پاؤتی ہوگی اور یہ آپ کو ویدیالے سے لینا ہے اور اس کے پہشاد جو بھی پرکریا ہوگی وہ ویدیالے کے دورہ کیا جائے گا جائننگ پرکریا کیا جائے گا آن لائن اور یہ پاؤتی آپ کو شنبھال کر رکھنی ہے تو جس ویدیالے میں رکت پد ہیں ان ویدیالے میں آپ اس آویدن کو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے پہشاد ہم جانیں گے کہ یہ ہے جو آدیس ہے وہ ٹرائبل کے لیے ماننے ہے نہیں ہے یا مادمک سالہ اور پراتمک سالہوں کے لیے یا آدیس ماننے ہوگا کی نہیں ہوگا ہم آدیس کو دیکھتے ہیں تو فرنڈز مہتپورڈ جانکاری کے لیے ویڈیو میں بنے رہیے اور ویڈیو اچھا لگے تو شیئر جرور کریے اور لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اسی طرح کی مہتپورڈ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرنڈز لوگ سکھڑ سنچان نالا ہے مدپدیس کی طورہ جاری کیا گیا تیرہ ساتھ دوہ چر بائیس کا جو آدیس ہے وہ آدیس مادمک سالہ اور پراتمک سالہ کے لیے ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ چار نمبر پر سمست ہائر سیکنڈری اسکول مدپدیس تو یا آدیس ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے لیے ہے یہاں پر اس پشت ہو جاتا ہے تو مادمک سالہ اور پراتمک سالہ کے جو عطیتھی سکھ چکھ ہیں یا پھر مادمک سالہ یا پراتمک سالہ میں آویدن کرنا چاہتے ہیں ان کو انتجار کرنا پڑے گا اس کے لیے جیسے آدیس آتا ہے ہم آپ کو ضرور اوگت کرائیں گے اور آگے چلتے ہیں ہم اور جانتے ہیں کیا یہ ہے ٹرائبل کے لیے ماننے ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آگے مہتپور جانکاری کے لیے ویڈیو میں بنے رہیے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آدیس ہے کس کے لیے ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرنڈس یہ جو پرتیلیپی جاری کیا گیا ہے بیسے پرموکھ شرچی امتپردیس ساسن اسکول سکتے ہیں سکتے ہیں کے لیے پرتیلیپی جاری کیا گیا ہے مطلب یہ ہے اسکول سکتے ہیں کے لیے ہے اور ٹرائبل کے لیے ابھی آدیس نہیں ہے جیسے آتا ہے تو ہم آپ کو اس کی جانکاری اوشی دیں گے اور شیم رائج ویڈیالی جو ہیں چاہے وہ ٹرائبل میں ہوں سیم رائج ویڈیالیوں میں بھی ویسے سکھکوں کے رکت پدھی تو اکت پرکریا کے انسار سکھکوں کو آمنت رت کیا جائے تو یہ آدیس سب ہی سیم رائج ویڈیالیوں کے لیے ماننے ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مہات پر جانکاری تھا یہ ٹرائبل کے لیے ہے یا نہیں ہے یہ جو سنکہ ہے یہاں پر اس پسٹ ہو جاتا ہے آگے جو بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک کے لیے ہماری چینل کے ساتھ بنے رہیے جائے ہن جائے